مٹن یخنی پلاؤ کی ریسپی مٹن یخنی پلاؤ کیا مٹن یخنی پلاؤ کیا مٹن یخنی پلاؤ کیا اس کے بعد سکھا لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کی ایک ڈھیلی سی پوٹلی بنانا ہے اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ مسائلے ابھی پانی میں جا کر پھولیں گے تو ان کا سائز بڑا ہو جائے گا تو تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی سی پوٹلی بنا کر اس طرح سے نوٹ لگا دینا ہے تاکہ یہ پانی میں کھولے نہیں اس کے علاوہ یہ کچھ اور مسائلے لی ہیں جس میں ایک ٹی سپون کالی مرچے ہیں چار پانچ لونگے ہیں چار پانچ چھوٹی الائچی ہیں دو بڑی الائچی اور ایک ڈیڑھ انچ کا دارچینی کا ٹکڑا ہے تو اور میں نے مٹن کو پریشر کوکر میں ٹرانسفر کر دیا ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون ازرہ کلیسون کا پیس ڈال رہی ہوں اس میں اور یہ سارے ثابت مسائلے اس میں ڈال دوں گی اور جو پوٹلی میں نے بنائی ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو ازرہ کلیسون ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پوٹلی میں نے ڈال دیا اور قریب 700 ml پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اسے دس منٹ تک پریشر کوک کروں گی ایک پریشر آنے تک تیز آنچ پر اور اس کے بعد میڈیم فلیم پر اسے ساتھ آٹھ منٹ تک اور پکاؤں گی مٹن کو ہمیں ایٹی پرسن تک کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد جب اس کا پریشر ریلیز ہو گیا تو میں نے پریشر کوک کر دھککن کھولا تھا اور یہ دیکھیں مٹن ہمارا جتنا ہمیں گلانا تھا اتنا گل چکا ہے اور پوٹلی کو ہم یہاں پر نکال دیں گے دیکھیں کتنی بڑی ہو گئی ہے پھول کے اس کو تھوڑا سا دبا کر اس کے جو مسائلے ہیں ان کا پانی ہمیں اسی یخنی میں جانے دینا ہے اور اس کے بعد پوٹلی کو ہٹا دینا ہے اور یہ دیکھیں مٹن ہمارا تھا تو اس کی ساری چکنائی بھی یخنی میں آگئی ہے اور یہ پانی اس پلاؤ کی جان ہے اس کا استعمال ہم ابھی آگے کریں گے چلیے اب اس کو ایک کنارے رکھ دیتے ہیں اب اس کے دوسرے سٹپ پر جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک نونسٹک کڑھائی میں آدھا کپ کوکنگ آئل لیا ہے قریب ایک سو پچیس امیل اور اس میں میں یہ دو تیز پتے دو اسٹار اینیس اور یہ ایک ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں میڈیم آج پر میں نے رکھا ہوا ہے تیل کو ایک دم سے ہمیں جلانا نہیں ہے مسالوں کو دھیمی دھیمی آج پر اس کو کچھ سیکنڈ تک پکانا ہے زیادہ ان مسالوں کا فلیور آئل میں آ جائے اور یہ دیکھئے تھوڑی دیر کے بعد یہ تھوڑے سے کریکل ہونے لگے تھے تو اس میں میں نے پھر دو میڈیم سائز کی پیاز فائن چاپ کر کے ڈال دی یخنی پلاؤ میں سونف کا فلیور ڈومینیٹ کرتا ہے تو اس میں سونف کا استعمال ہوتا ہے اور سٹار انیز کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ سٹار انیز بھی اسی کا سونف کا پھول ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز ڈال دی ہے پیاز کو بھی ہمیں ایک دم سے لال یا براؤن نہیں کرنا ہے بلکہ دھیمی آج پر اس سے صرف سوفٹ ہونے تک پکانا ہے اگر پیاز کا کلر ہماری دارک ہو گیا تو پھر ہمارے پلاؤ کا کلر بھی اچھا نہیں آئے گا دارک سا ہو جائے گا کیونکہ ہمیں نہیں لانا ہے تو یہ دیکھیں دیمی آج پر پیاز ہماری تھوڑی سی پکنا شروع ہو گئی ہے ٹرانسپیرنٹ سی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں دو ٹی سپون جنڈر گارلک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر تک اس پیاز کو بھون لوں گی اور ساتھ ہی میں دو ہری مرچ باریک چاپ کر کر ڈال رہی ہوں اس میں اس بلاؤں میں لال مرچ کا استعمال نہیں ہوتا ہے بہت ہی منیمم انگریڈینٹ استعمال ہوتے ہیں کالی مرچ میں نے یخنی بنانے میں ڈالی تھی اور ہری مرچ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں سارے مسالے ہمارے بھون گئے ہیں تو اب یہاں پر میں اس میں مٹن ڈال دوں گی تو یخنی جو میں نے بنائی تھی پانی ابھی میں رکھا رہنے دوں گی اور اس میں سے مٹن نکال کر میں اس میں ڈال دوں گی مٹن ہمارا ابھی بوائل ہوا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے آئل میں ادرک لیسون اور پیاز کے ساتھ بھون لوں گی تین سے چار منٹ تک ہمیں یہاں پر اچھی طرح سے مٹن کو بھوننا ہے اور یہ دیکھیں مٹن ہمارا بھوننے لگا ہے مٹن کو ایٹی پرسن تک اسی لیے کو کیا تھا کہ اس سٹیٹ پر جب ہم اسے بھونیں گے تو اگر یہ پورا گلہ ہوا ہوگا تو بون سے الگ ہونے لگے گا اور تھوڑا سا ٹائٹ ہوگا تو اس کو آسانی سے بھوننا جا سکتا ہے اور یہ دیکھیں مٹن ہمارا جب بھون گیا تو میں اس میں پچاس گرام کے قریب دہی ڈال رہی ہوں دہی ہمارا بلکل فریش ہے کھٹا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور دہی ڈالنے کے بعد میں ایک بار پھر اسے اچھی طرح بھون لوں گی اور اتنی دیر تک بھونوں گی جب تک دہی کا پانی خوش ہو جائے اور آئل ایک بار پھر سے سرفیس پر آ جائے اور یہ دیکھیں دہی کے ساتھ بھی مٹن اچھی طرح بھون گیا ہے یہاں پر میں اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا اور بس اب مٹن ہمارا بھون چکا ہے اب یہاں پر میں اس میں جو میں نے یخنی بنائی تھی یعنی پریشر ککر میں جو بچا ہوا پانی ہے جس میں سے میں نے مٹن نکال لیا تھا وہ پانی اس میں ڈال دوں گی بہت خوشبودار اور بہت ہی مزے دار یہ یخنی ہوتی ہے تھوڑا سا پانی میں نے نیچے کا بچا لیا تھا بون وغیرہ کے ٹکڑے اس میں نیچے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پورا نیچے کا پانی نہیں ڈال آئے اور یہاں پر میں اس میں ایک ٹی بل سپون نمک ایٹ کر دیا ہے اور اب میں یہاں پر اس میں چاول ایٹ کر دوں گی پانی مجھے کچھ کم لگ رہا تھا یخنی کا تو اس میں تھوڑا سا پانی میں اور ایٹ کروں گی میں نے اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب پانی اور ڈالا ہے چاولوں کو ہمیں بہت سمحال کی چلانا ہے کیونکہ چاول ہمارے بھیگے ہوئے ہیں بہت ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو ہم مسالے اور مٹن کے ساتھ مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں اس میں فائنلی ایک بار نمک اور چیک کروں گی سب چیزیں ڈالنے کے بعد اور میں نے نمک چیک کیا تھا تو مجھے نمک کم لگ رہا تھا یہاں پر میں نے اس میں آدھا ٹی سپون نمک اور ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں آدھا نیمو کا رس ڈال دیا ہے نیمو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ہمارے کھلے کھلے سے بنتے ہیں چپکتے نہیں ہیں آپس میں اور اب میں آنچ تیز کر کے ڈھکن لگا کر اسے ڈال آنے تک کیلئے چھوڑ دوں گی اور یہ دیکھیں ڈال آتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک اس کا پانی ریڈیوز ہو چکا ہے تو میں نے آنچ تھوڑی دھیمی کر دی ہے اور اب میں اسے پھر سے ڈھکن لگا کر چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں چاول ہمارے اچھی طرح پھول چکے ہیں اور یہ دیکھیں تین چار منٹ کے بعد جب میں نے کھولا تو پانی اس کا بلکل خوشک ہو چکا تھا بس تھوڑی سی نمی باقی تھی تو اس اسٹیج پر اب ہمیں اسے دم پر لگانا ہے تو دم پر لگانے کے لیے اگر آپ کے برطن کا باٹم ہلکا ہے تو اس کے نیچے توا یا کوئی جالی لگا دیں اور اوپر سے ایسی ڈل لگائیں جس میں سے بلکل بھی بھاپ باہر نہ نکلے اور یہ دیکھیں اس کا جو چھید کھولا ہوا تھا اس میں میں نے المونیا فوائل لگا دی ہے تاکہ بھاپ بلکل بھی باہر نہ نکلے اور اچھی طرح ہمارا پلاؤ دم ہو جائے اور یہ دیکھیں 20 منٹ کے بعد بہت بڑی طریقے سے ہمارا مٹن یخنی پلاؤ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اسی سٹیج پر اس میں فوڈ کلر اورنگ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ سفید ہی پسند ہے اس لیے میں اس میں کلر نہیں ڈال رہی ہوں اور بس اب ایک آخری انگریڈینٹ ڈالنا باقی ہے وہ ہے دیسی کی چار سے پانچ ٹیبل سپون میں اس میں دیسی کی ڈالوں گی پچاس گرام کے قریب میں نے اس میں دیسی کی ڈالا تھا اور یقین مانی ہے اس سٹیج پر دیسی کی ڈالنے سے اس پلاؤ کی خوشبو اور مزہ دگنا ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو پورا پلاؤ دیسی کی میں پکا سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف یہاں پر تھوڑا سا ہی دیسی کی ڈال دیں تو بہت ہی مزہدار خوشبو اور ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور دس منٹ کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گی اور یہ دیکھئے بہت ہی مزہدار سا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی چکنی پلاو بن کر تیار ہے کسی خاص اوکیزن پر آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو پلیز فیڈ بیک دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں